ایک شخص کونی لگا کے بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لاتعزی صاحب القبر مستدرک للحاکم حدیث شریف موجود ہے فرمایا ہاتھ بیچی ہٹا دو قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے ان متبرک مقامات سے برکت کے لحاظ سے اور دعائیں مانگنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اہد سحابہ سے یہ بات ثابت ہے مسند امام احمد بن حنبل جرد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ایک سو دس پر حدیث نمبر چودہ ہزار چیر سو سترہ ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک عمل بتایا جو مشہور صحابی ہیں مسجد فتح جو مدینہ شریف میں جبل سلاپل موجود ہے اس مسجد فتح کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق کے موقع پر بدھ والے دن دعا مانگی اور دو نمازوں کے درمیانی وقفہ میں وہ دعا قبول ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِنْ مُنْ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْقَسَاءِ کہ جب بھی میری زندگی میں مجھے کوئی مشکل پیغہ آئی ہے تو میں مسجد فتح گیا ہوں اور مسجد فتح میں اسی وقت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی میں اس متبرک جگہ پر دعا مانگی ہے کہتے ہیں فَعَارِفُ الْعَجَابَةِ یعنی ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے وہ میری دعا قبول ہوتی رہی ہے وفا والوفا جلد نمبر تین صفحہ نمبر 49 پر بھی یہ موجود ہے اب یہاں پتا چلا کہ پتھروں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آپ کے قدم مبارک لگے وہاں اتنی برکت آ گئی کہ جس کی بنیاد پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو نیت سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنہ جابر کا عمل پیش کیا اس کی سند بھی بالکل بے غبار ہے اور کسی طرح کا کوئی زوف موجود نہیں ہے اب آپ اندازہ لگا لیں جب محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی نسبت سے اس جگہ میں اتنی برکت آ گئی تو جہاں رب زلجلال کے مقبول بندے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود جلوہ کر رہے ہیں اور اولیاء کرام علیہ مرحمہ جہاں مراکد پر نور میں موجود ہیں یقینا وہاں جانا ہر دور میں آل حق کا عمل رہا ہے اور وہاں دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی لوگ جاتے رہے ہیں ڈاک صاحب ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا جن کا بھی آپ نے حوالہ دیا خاص طور سے آپ نے حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے حوالہ دیا ان کے بعد ظاہر ہے صحابہ ہیں ان کے بعد پھر ولی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو دور دور تک پھیلانے کیلئے بہت کوشش کی اور آج ماشاءاللہ ایک بلین سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں اچھا سر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا کچھ سکولرز کی شاید یہ بھی تھنکنگ ہے وہ بھی قرآن و حدیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو مطلب ہے کہ میں تمہارے شہر رکھ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں تو اس میں پھر وسیلے کا کونسپٹ وہ ایکسپٹ نہیں کرتے آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب زلجلال نے جو فرمایا کہ میں شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں یہ مطلقا انسان کے لیے ہے اس میں کافر بھی ہیں اس میں مومن بھی ہیں یہ مومنین کے لحاظ سے تو اس نے کہا ہے ان اللہم المتقین اللہ متقین کے ساتھ ہے تو اگر اس آیت کو بنایا جائے تو وہاں تو پتا چلے گا کہ پھر کافر کی بھی دعا قبول ہونی چاہیے اس واسطے کے کافر کی شارع سے بھی اللہ قریب ہے اس بنیاد پر اس آیت کو پیش نظر رکھ کے اللہ والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کی بات کی گئی ابن کسیر جو تفسیر مشہور ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آکے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایک نات شریف پیش کی اس میں انہوں نے کہا اشہدو انکا ادن المرسلین الاللہ وسیلتن یبن الاکرمین الاطائبی میں اگواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جانے کے لیے اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسیلہ ہیں لیکن آپ ان سب میں سے قریب ترین کا وسیلہ ہے اب ظہر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے سامنے وسیلہ کہا جا رہا تھا وہ دنیا سے جا چکے تھے اس کے باوجود ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کو نبی علیہ السلام نے مسترد نہیں کیا بلکہ اس کو محبوب علیہ السلام نے قبول فرمایا میں اسی بات کو چند حوالہ جات سے آپ کے سامنے بتنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت جابر کو بھی پتا ہے کہ اللہ شارک سے قریب ہے لیکن وہ کیوں چل کے مسجد فتح میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی مانگی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا مسترد ہو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا قبول ہوئی ہے اس سلسلہ میں امام ابن حجر نے تحذیب التحذیب کے اندر یہ لکھا ہے جس میں انہوں نے حضرت امام بخاری کے استاز ابو بکر بن خزیمہ کا حوالہ دیا کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے امام علی رضا بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کا مزار توس میں ہے تو وہاں پر جا کر یہ آئمہ حدیث کے استاز ہیں ابو بکر بن خزیمہ اور پوری جماعت تھی علماء کی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر امام ابو بکر بن خزیمہ نے حضرت امام علی رضا کی قبر کی اتنی تعظیم کی اور اس جگہ میں اتنی آجزی انکساری کی کہ ہم حیران رہ گئے بہت بڑے محدث امام ڈاک صاحب میں آپ واپس آپ کی طرف آؤں گی یہاں پر میں چاہوں گی حیر صاحب و مولانا صاحب آپ بھی اپنا پوائنٹ آف یو دیں ڈاکٹر محمد عشب صاحب نے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پروردگار نے کہ میں تمہاری شاہ رکھ سے بھی قریب ہوں جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ پھر وہ کافروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اس ریفرنسز سے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جن کا بلیو ہے وہی اس آیت پر بلیو کریں گے نا جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں دین ابراہیم اور مسلمان ہیں یہ تو وہ انہی کی سمجھ کے لیے ہے کافروں کے لیے تو نہیں ہے تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی حسدی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کا روزہ دیکھنے کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ تڑپتا ہے اور وہاں جا کے دعا کرنا چاہتا ہے اور فاتحہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے بہت سٹرکٹ ہے پھر اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں آپ کے سوال میں تین باتیں ہیں میں ان کو بہت مختصر کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے سب سے پہلی بات ڈاکٹر اشرف صاحب تو ماشاءاللہ خزانہ لائے ہوں گے اب وہ ٹائم اتنا نہیں کہ حوالے دیئے اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا اُدعونی اُج سے مانگو یہ ہمیں ڈائریکٹ کہا ہے کیا ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ سے یہ پیغام بھی دعا کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے نبی پاک نے ظاہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تعلیم فرمائی ہے عثمان بن ہنیف کی روایت موجود ہے اس میں خود وسیلہ نبی پاک نے سکھایا ہے حدیث موجود ہے ایک کتاب میں نہیں تمام کتابوں میں موجود ہے میرے پاس اتنا ٹائم دیجئے تمہیں آپ کو ایک ایک میں میرے پاس کتابیں لائے ہوں ساتھ دیکھانے کا دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے آپ نے کہا نا موجود نہیں آج بھی موجود ہے ان سے کوئی جگہ خالی نہیں یہ ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے وہ موجود ہے نہیں مطلب ظاہر ہے موجود ان کی رحمت ہر جگہ ہے موجود ہے روحانی طور پر روحانی طور پر جسم کے ساتھ مدینہ منورہ بے شک روحانی طور ٹھیک ہے نا اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے بے شک ٹھیک ہے وہ سب کا خدا ہے درست لیکن جو اس کو مانتے ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا وَعِذَا سَعَلَكَ جب آپ سے پوچھیں جی کہ میں کہاں ہوں تو بتائیں میں قریب ہوں نبی سے پوچھیں تو نبی کے واسطے سے ہی خدا کا تعارف ہوا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے سنتنس تو اتنا ہے ہُوَ اللَّهُ عَدْ یہ قُلْ شروع میں کیوں لگا ہوا ہے کہ آپ کہہ دیجئے